اسلام علیکم اور جوڈ ایوننگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اچھا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نیبن زارٹس میں جملے بنانا سیکھ رہیں اور لاسٹ ٹائم ہم نے جو سیکھا تھا کہ پریزن ٹینس میں جملے کیسے بنتے ہیں اور اس میں جو نیبن زارٹس میں سنٹینسز ہیں وہ کیسے لکھے جاتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم نے سیکھا تھا کہ پریفیکٹ ٹینس میں جملے کیسے بنتے ہیں اور ان کو نیبن زارٹس میں کیسے لکھا جاتا ہے سمجھاری بات آکو اور آج جو ہمارا لیسن ہے کہ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ جرمن زبان میں جو فیوچر ٹینس کے جملے ہیں فیوچر ٹینس وہ ہوتا ہے جو مستقبل کا زبان میں اگر ہم نے کوئی جملے بولنے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا یہ ہو جائے گا میں بھی جرمن سیکھ کروں گا میں جرمنی جاؤں گا یعنی فیوچر میں کوئی بھی اگر آپ نے کوئی جملہ کہنا ہے تو اس کے لئے ہم فیوچر ٹینس جو ہے اس کے جملے بناتے ہیں وہ ہم سیکھیں گے اور اس میں یہ بھی سیکھیں گے کہ ہم ان کو نیبن زارٹس میں ہم کیسے لکھیں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے نیبن زارٹس جو دس ہے یعنی جو کی جس کا مطلب ہے اس کے ساتھ ہم جملے بنانا سیکھ رہے ہیں جیسے میں نے کہا پریزنٹ میں پرفیکٹ میں سیکھ چکے ہیں اور آج جب سب سے پہلے آگ کے سامنے پریزنٹ ٹینس میں جملہ مطلب فیوچر ٹینس میں جملہ لکھا جائے گا پھر اس کو جو ہے وہ نیبن زارٹس میں لکھا جائے گا یہاں پہ میں نے کچھ اردو میں کچھ جملے لکھے ٹھیک ہے فرس کریں فیوچر ٹینس میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کھیل جیت جائے گا وہ کھیل جیت جائے گا کیا بنے گا دیکھیں ذرا ائر ویٹ ائر ویٹ ٹھیک ہے جی اس کے بعد کیا ہے جی دس شپیل گیوینن ائر ویٹ دس شپیل گیوینن گیوینن سمجھاری بہت آپ کو کہ وہ یہ کھیل جیت جائے گا صحیح ہے اب فیوچر ٹینس میں میں آپ کو ہم اپنی سٹینل کی پر ویسے فیوچر ٹینس کو بہت اچھی طرح سے سیکھ بھی چکے ہیں بائی دوے لیکن میں آپ کو یہاں پہ شوٹلی دوبارہ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ فیوچر ٹینس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ دیکھیں یہ جو ویٹ ہے یہ ہیلپنگ ورب ہے اصل میں یہ ہوتا ہے ویرڈ ویرڈ ورب ہے اس کو ہم کھونجو گیٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جیسے اس ویرڈ دو ویرسٹ ایر کے ساتھ ویرڈ آئے گا ہے یعنی کہ اس میں ویرڈ ورب کو کھونجو گیٹ کرنا ہے سب جنگ کے ساتھ اور آخر میں جو ورب ہے وہ اینڈ پہ لگا دینی ہے ورب کی جو انفینٹی فارم ہے ورب کی جو انفینٹی فارم ہے یعنی کہ این کے ساتھ جو ورب ہے پرسٹ فارم جسے آپ کہتے ہیں یا انفینٹی فارم ہے وہ آپ نے اس دینس کے اینڈ پہ لگا دینی ہے سمجھاری بات آپ کو یہ گوینن ورب اینڈ پہ لگے گا تو اس کا مطلب ہے اے وے دس پیل گوینن وہ یہ کھیل جیت جائے گا ٹھیک ہے اب ہم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نیبر ڈزارس آج کا جو دس ہے اس کے تمام جو مختلف ٹینسز ہیں جس میں ہم پریزنٹ پرفیکٹ میں تو سیکھ چکے ہیں اور فیوچر میں جو نیبر ڈزارس دس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی دیٹ اس کے ساتھ جملے بنانا سیکھ رہے ہیں اچھا اب اس کا ہم یہ بنائیں گے مجھے لگتا ہے کہ وہ جیت جائے گا یا میرا خیال ہے کہ وہ جیت جائے گا اگر آپ کہتے ہیں اش گلاو بے بائی شفیر اگر آپ لگاتے ہیں اش گلاو بے سنیں یہ دیکھیں یہ کسے بنے گا اش گلاو بے کا مطلب ہے مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ وہ آ جیت جائے گا کہ وہ جیت جائے گا یہاں پہ کیا آئے گا پیچھے جملے کومہ آجائے گا اور یہاں پہ آئے گا دس ق کہ ٹھیک ہے کہ وہ جیت جائے گا ائر اب یہ آپ نے دیکھ رہے گا یہ جملہ کیسے لیکھا جائے گا ائر ٹھیک ہے ائر دس شپیل دس شپیل اور اس کے بعد کیا آئے گا گیوانن ویٹ سمجھا ہی بات آپ کو تو فیوچر ٹینس میں ٹھیک ہے جیسے آپ کو پتا ہے فیوچر ٹینس میں بھی ہیلپنگ ورم یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے ہیلپنگ ورم لاسٹ میں چلے جائے گا اور جو انفنیٹیو ہے گیوینن 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 یہ لگی گیوینن فیوچر ٹینس میں آپ نے مجھے انفنیٹیو فارم لگانے ہوتی ہے سیکنڈ فارم نہیں سمجھا رہی ہے اس گلاو پہ مجھے یقین ہے کہ دس ائر دس شپیل گیوینن ویڈ مجھے یقین ہے کہ وہ یہ کھیل جید جائے گا سمجھا رہی بات آپ کو ٹھیک ہے تو یہ پہلے جملہ تھا فیوچر میں جو ہم نے اس کا پہلے یہ بتایا کہ فیوچر میں جملہ بنے گا یہ پھر دوسرا حصہ جو ہے ہم نے اس کو نیبرز آر سے دس کے ساتھ لکھا ہے جیسے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ دس جب نیبرز آر سے لگے گا ٹھیک ہے اس میں ورم جو ہے اور ہیلپنگ ورم بھی ہے وہ دونوں اینڈ پہ جائیں گے سیکنڈ آسٹ بھی آپ یہ ورم آئے گی لاسٹ بھی آپ کا ہیلپنگ ورم آئے گا سیپو ٹھیک ہے میں کچھ جملے اور بھی میرے پاس لکھے ہوئے ہیں تو میں آپ کے سامنے دکھنا چاہتا ہوں مثلا وہ کمرہ ساف کر لے گی وہ کمرہ ساف کر لے گی دوسرا جملہ کیا ہے وہ کمرہ ساف کر لے گی زی ویرٹ زی کے ساتھ بھی ویرٹ آئے گا ویرٹوں جو ہے زی ویرٹ آگے کہہ ہے دس سیمہ دس سیمہ آئی آئہ آؤ فرویمن آئ فرویمن کا بات ہوئی ہے چاہتا ہے آئے آف رائمن آئ فرویمن آئی جو ام ای این ہے یہ ٹھیک ہے زی ویرٹ زی ویرٹ دس سیمہ آف رائمن وہ یہ کمرہ ساف کر لے گی چھیک ہے یہ ہیلپنگ ورم ہے اس میں ہیلپنگ ورم یوز ہو گا اور ورم جو ہے وہ پوری انفیلٹ ای این کے ساتھ ہنے پر لگا دی چاہے گی سمجھاری بات آقو ٹھیک ہے وہ کمرہ صاف کر لے گی اب ہم اس کو کیا لکھیں گے اب ہم اس کو لکھیں گے نیبرز آس میں اس ڈینک میرا خیال ہے کہ وہ کمرہ صاف کر لے گی اس ڈینک میرا خیال ہے کہ وہ کمرہ صاف کر لے گی اب ہم کیا لکھیں گے اس ڈینک اس ڈینک میرا خیال ہے آگے کے دس ٹھیک ہے یہ نیبرز آس آجے گا دس کہ آگے پھر آئے گا زی زی دس سیمہ دس سیمہ ٹھیک ہے جی زی دس سیمہ اس کے بعد آف رویمن ویلٹ آف رویمن ویلٹ کیا بنے گا جی آف رویمن اور آخر پہ ہیلپنگ ورب ہے وہ اپنے این پر نگاہ دینے ہیں سمجھاری بات آپ کو ٹھیک ہے صحیح ہے ہیلپنگ ورب لاسٹ پہ اور جو ورب یہ سکین آس میں چل جائے گی ٹھیک ہے اس جن کے میرا خیال ہے دس کے زی دس سیمر آف رویمن ویلٹ کو یہ کمرہ صاف کر لے گی ٹھیک ہے تو یہ نیبن زاست جو آپ سیکھیں جس ای ویری ویری امپورٹن مائی ڈی میرے دینے سسٹرز ویری امپورٹن کیونکہ آپ نے جو بی اینز کا بریف لکھنا ہے اس میں موسٹی جملے جو ہوتے ہیں وہ نیبن زاست میں لکھ لیں اس لئے میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ایک ہی کر کے بتاؤں جیسے میں نے شروع میں آپ کو پریزنٹ میں پریفیکٹ میں اور فیوچر میں آپ کو سیکھ رہے ہیں ہمارے اس چینل کے پر ٹھیک ہے اب میں کچھ اگزامپل آپ کو سامنے اور رکھوں گا تھا کہ آپ کو اور سمجھا جائیں ہم ہومورک کرنے گے ہم ہومورک کرنے گے ہم ہومورک کرنے گے جو ہے we have garden ڈ ڈ ڈ ہاوز آف گابن ڈ اور آخرا پہ لکھیں مآکڈ اے انڈ پہ لکھرے جائیں ہم مانتے پھر پوری لکھے جائیں مجرد سے publishers جو ہے وہ انڈ پہ لکھے جائیں پوری سatterff اےvan ڈ ہاوز آف گابن مآکڈ ہم ہومورک کرنے گے ٹھیک ہے جی اب اس کا جو 근�ہ کے لکھے گے اس گلاو میں مجھے یقین ہے کہ ہم ہومور کر لیں گے ہمیں مجھے یقین ہے کہ ہم ہومور کر لیں گے تو اس کے بعد میرا آپ شروع بلگائیں گے کیا لگائیں گے جی ویر گلاو بن ٹھیک ہے گلاو بن پھر کومہ پھر آئے گا دس کے ہے کے اس کے بعد کیا آئے گا پھر کہے گا پھر ڈی ہاؤس آف گابن ڈی ہاؤس آف گابن ڈی ہاؤس آف گابن ڈی کھا ہے ماخن ویر جن ڈی کھا ہے ماخن ڈی کھا ہے آپ نے اپسام سے پڑے ورگ جو ہے وہ end پہ سکین آج پہ نہیں ہے ماخن اور helping ڈی کسا ویر جن آتا ہے تو وہ end پہ چلا جائے گا ماخن ویر جن ڈی کھا ہے سمجھا رہی ہے نا بات کی کی طرح مشکل بات نہیں ہے ڈی ہاؤس آف گابن ماخن ہم ہور کر لیں گے ہمیں یقین ہے کہ ہم ہور کر لیں گے ڈی کھا ہے ڈی ہاؤس آف گابن ماخن ویر جن ویر جن آپ پہ پہلے جیں گے سمپل کوئی مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے بیری سمپل اب ایک کچھ اگزمپل میں ایک دو رکھتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے ہم جا جائے کہ بھی جملے کیسے کرتے ہیں اور اس میں نیپ اداز میں آپ کیسے لکھے جائے گا ٹھیک ہے گوٹ لیکس سی فی مور اگزمپلز نا ایک دو اور دکھ رکھتے ہیں جملے اٹھوں میں لکھے رکھے میں تاکہ میں نے آپ کو سامنے شیئر کر دوں گا وہ اس سال بہت زیادہ کام کرے گا وہ اس سال بہت زیادہ کام کرے گا ائر ویڈ اندیزم یار ائر ویڈ ائر ہے اس سبجکٹ ہمارا ائر ہے ائر ویڈ ٹھیک ہے جی اندیزم یار اندیزم یار وہ اس سال میں کیا کرے گا جی ائر ویڈ اندیزم یار فیل آر بائٹر ائر ویڈ وہ کرے گا ایک اصلا ویڈ دائیگر نا ویڈ اندیزم یار فیل ٹھیک ہے جی آگے کیا آئے گا آخر میں آر بائٹر ہے ورہ بینڈ پہ آر بائٹر نا ورہ بینڈ پہ رکھی جائے گی وہ اس سال بہت زیادہ کام کرے گا ٹھیک ہے اس میں مجھے امید ہے یا میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس سال بہت زیادہ کام کرے گا ہے میں امید کرتا ہوں اب ہم نہ چینج کر رہتے پہلی اس کلو بے اس دیکھے وہیں لگا رہے تھے میں امید کرتا ہوں اس ہو فیے ٹھیک ہے اس ہو فیے میں امید کرتا ہوں پھر آگے دس کے میں امید کرتا ہوں کہ ائر ٹھیک ہے جی ائر اندیزم یار اندیزم یار ائر اندیزم یار ٹھیک ہے فیل آگے فیل ٹھیک ہے اور آر بائٹل ویٹ آر بائٹل ویٹ بیرین بیٹس رہ جائے گا ہے ہرپی گروہ بیٹس رہ جائے گا مجھے یقین ہے یا میں امید کرتا ہوں اس ہو فیے میں امید کرتا ہوں کے دس ائر اندیزم یار فیل آر بائٹل ویٹ کے بہت زیادہ کام کرے گا ٹھیک ہے اوکی ہے یعنی کہ سیکنل آس پہ تو ورب آ جائے گی لاس پہ ہلپنگ ورب سر جائے گا یعنی کہ آخر میں جیسے آر بائٹل یہ انڈپی لاتی ہے نا ورب آر بائٹل جو انفینیٹیو فیچر میں انڈپی آتی ہے کرنا کیا ہے ہلپنگ ورب کو ڈھا کے انڈپی لے جانا ہے جس کے ہابان کو ہاب رو جب ہم نے ہابان کے بنائے ہو تو ہابان کو انڈپی لے جاتے تھے یعنی کہ جن جملوں میں ہلپنگ ورب باتا ہے ہنو کن کن میں آتا ہے ہنو بنگ ورب باتا ہے پریزنٹ اینس میں کوئی ہنو بنی ہوتا جو ہم نے پہلے سیکھا تھا پھر پرفیکٹنس میں ہیلپنگ ورب بات ہے فیچر میں ہیلپنگ پھر جو آپ کے بوٹال ہار بنہے ان میں ہلپنگ ورب بات ہے کیا کھ STE そورا جو ہی ہے نا جوٹ ہے اب یہ ہے کہ کچھ جملے میں آپ کو دیتا ہوں دو تھی جملے آپ کے لیے کہ آپ اس کو گھر میں اس کا اپنے از اس کو بنانا ہے آہ ام اگر بہت سے نوئی دوست بنائے گی ہم اپنے اس کے پہلے فیوچر میں رکھنا ہے وہ کیا ہے جی وہ بہت سے نوئی دوست بنائے گی ٹھیک ہے وہ بہت سے نوئے دوست یہ آپ کا حصہ اگرہ بھی ہے بنائے گی سمجھاری بات آپ کو یہ اس کو آپ نے پہلے اس کے لکھنے ہیں فیوچر ٹیرس میں لکھنے ہیں اس کو فیوچر میں لکھنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو اس کو نیوڈز آرٹس میں بنانا ہے جو ابھی آپ کو دل کرتا ہے بنا لیں ٹھیک ہے استاد جو ہے امتحان کی درستگی کر دے گا استاد امتحان یعنی پروف ہوں کہہ لیں امتحان کی درستگی درستگی کرنے درستگی کرے کر دے گا کوئی گیریت ہوتا ہے برا کوئی گیریت ہوتا ہے اور ایک دوبارہ اور ہم کونسرٹ ہم کونسرٹ کے لیے ٹکٹیں خریدیں گے ہم کونسرٹ کے لیے ٹکٹ جو ہے ٹکٹ خریدیں گے چلیں یہ فیوچر میں تینوں ٹینس ہے ٹھیک ہے پہلا آپ نے وہ بہت سے نئی دوست بنائی گی پہلا جملہ یہ ہے استاد امتحان کی درستگی کرے گا یہ کر دے گا ٹھیک ہے اور ہم کونسرٹ کے لیے ٹکٹ خریدیں گے چلیں یہ جملے فیوچر میں ہیں اب آپ نے کرنا یہ سین ہے کہ ان کو آپ نے فیوچر میں جملے بنانے کے بعد آپ نے ان کو کیا نام ہے نیبرز آرس دس میں لکھنے کی کوشش کر لی ہیں ٹھیک ہے اور اب اگلے لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ جو مڈال وربن ہیں مڈال وربن کی جملے ہم ایک دفعہ دوبارہ سیکھیں گے کہ وہ کیسے بنتے ہیں صحیح ہے اور اس کے بعد ہم یہ سیکھیں گے کہ مڈال وربن کی جملے نیبرز آرس میں کیسے لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی so thank you very much for watching my dear brothers and sisters آج پہلے اتنا ہی before going for more important videos upcoming videos don't forget to subscribe have a nice time and then see you very soon with a new lesson take care اللہ حافظ